موسیقی سامنے کچھ لائب تذبیریں لے کر آئے ہیں لائب اپ ڈیٹ رکھنے والے ہیں کہ اس وقت ٹریکٹر پریڈ کہاں پہنچی ہے کیا شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور کتنے بجے شروع ہوگی کیا کچھ ہوگا اس ٹریکٹر پریڈ میں ساری جانکاری ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تو کسانوں اور دلی پولیس کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا اس ٹریکٹر پریڈ کو لے کر دلی پولیس نے کسانوں کے سامنے 37 شرطیں رکھی 37 شرطیں رکھی پولیس نے کسانوں کے سامنے کہ اگر آپ ان شرطوں کو مانتے ہیں تب آپ ٹریکٹر رہی نکال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کسانوں کو ایک روٹ دے دیا گیا ہے 12 کلومیٹر کا کہ آپ اس روٹ پر جائیں گے اور یوٹرن لے کر باپس آ جائیں گے اور آپ اپنی ٹریکٹر پریڈ تب شروع کریں گے جب انڈیا گیٹ پر پریڈ ختم ہو جائے گی تب آپ اپنی پریڈ شروع کریں گے 10 بجے کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی صبح صبح سندو بورڈر سے ایک ایسی خبر آئی جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ٹریکٹر ریلی میں ہنگامہ ہو جائے اور جھڑپ بھی دیکھنے کو ملے کسانوں اور پولیس کے بیچ کیونکہ سندو بورڈر پر بیریگیٹ لگائے ہوئے تھے پولیس کے کسان وقت سے پہلے ہی 50 ٹریکٹر کے ساتھ کیونکہ کئی جگہ پر الگ الگ کافلوں میں کسان نکلنا ہے پریڈ کر رہے ہیں تو سندو بورڈر پر جو کافلہ نکلنا تھا تو کسانوں نے بیریگیٹ توڑ کر اندر جانا شروع کر دیا 50 ٹریکٹر پر 5000 کسان سندو بورڈر پر بیریگیٹ توڑ کے ڈلی کے اندر گھسنے لگے ہیں لیکن اسی بیچ پولیس نے بھی اپنی سرکچھا اور زیادہ بڑھا دی ہے سندو بورڈر سے جیسے ہی کسانوں کے اندر گھسنے کی خبرائی پولیس نے اپنی سرکچھا اور بڑھا دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسان وہاں پر پہنچیں وقت سے پہلے اور کہیں اندر جانے کی کوشش کریں تو پولیس اور کسانوں کے بیچ ہنسا ہونے کی سمبابنہ بھی جتائے جاری ہے پولیس نے پورے انتظام کر لی ہیں جیسے بھی مشین لگا دی ہے بڑے بڑے لوہے کے بیریگیٹ لگا دی ہیں اور وارٹر کینن بھی وہاں پر منگا لیا گیا ہے پولیس پوری طریقے سے وہاں پر مستعد کھڑی ہے تو اگر کسان وہاں پر پہنچتے ہیں اور کسانوں کے طرف سے ایک آج شرط کو توڑ دیا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایک بھی شرط آپ نے ہماری توڑی تو ہمارے بیچ جو سمجھوتا ہوا ہے پھر وہ سمجھوتا ماننے نہیں ہوگا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کا پورا دن کیسا گزرتا ہے لیکن کسانوں کے طرف سے ایک بڑا اعلان یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے اس ٹریکٹر ریلی میں تقریباً چھے لاکھ ٹریکٹر ہوں گے چھے لاکھ ٹریکٹر اب سوچئے چھے لاکھ ٹریکٹروں کی لائن کتنی لمبی ہوگی پچاس کلومیٹر تک تقریباً کہا جا رہا ہے کہ لمبی لائن ٹریکٹروں کی دیکھنے کو مل سکتی ہے چھے لاکھ ٹریکٹر ہونے کا دعویٰ کسان نیتا کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آخری ریلی نہیں ہوگی یہ پریڈ نکالنے کے بعد ہمارا آندولاً ختم نہیں ہو جائے گا ایک فربری کو کسان سانسد پر بھی جائیں گے سانسد بھوون جائیں گے پیدل پیدل مارچ نکالیں گے کسان سانسد بھوون تک ایک فربری کو تو بھائی بڑا لمبا پروٹیسٹ چلنے والا ہے یہ لیکن وہی دوسری طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ان کانونوں کو واپس نہیں کریں گے ادھر یہ کسان اپنی زد پر ہڑے ہوئے ہیں تو دلی کا محول اس وقت بڑا گرمائے ہوا ہے چپے چپے پر پولیس تینات کھڑے ہوئی ہے تو اگر آپ دلی کے اندر رہتے ہیں تو بھائی تھوڑا ستر کریں یا اگر آپ دلی جانا چاہتے ہیں تو دھولا دھیان سے ہی جائیں کیونکہ اس وقت محول بہت زیادہ گرمائے ہوا ہے دلی کا